مقصود نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت شروع انتالیس رکن قومی اسمدی تحریک انصاف کے ممبر تسلیم الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی اپلوٹ کر دیا گیا ان انتالیس اراکین نے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے وابستگی ظاہر کی تھی ادھر الیکشن کمیشن کا اکتالیس آزاد اراکین کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رچو ریجسٹرار سپریم کورٹ کو فیصلے پر وساحت کی درخواست جمع کر دی درخواست میں کہا گیا کہ تالیس آزاد اراکین نے پی ٹی آئی پارٹی سے وابستگی کی دستاویزات جمع کر دی ہیں دستاویزات میں اراکین نے لکھا ہے کہ وابستگی پی ٹی آئی کنفرم کرے گی الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں پی ٹی آئی کا کوئی بنیادی دھانچہ نہیں ویرسٹر گوھر الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں پارٹی جیرمن نہیں ان آزاد اراکین کی پارٹی وابستگی کون کنفرم کرے گا پاکستان تحریک انصاب پارلیمنٹی پارٹی بن گئی اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب بہت جل اس پارلمان کی لارجس پارلیمنٹی پارٹی بن جائے گی ہمارے امنیس کو دبانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے آج بھی ان کے گھروں کو تالے لگوائے گئے ہیں آج بھی ان کے گھروں پر ریڈ ہوئے ہیں آج بھی ان کے بزنسز پر ریڈ ہوئے ہیں یہ لا قانونیت ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تالا ختم ہو کے رہے گا تحریک انصاف آج پارلیمنٹی پارٹی بن گئی چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں مخالفین نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا کہا آج ملک بھر سے ہمارے عراقین ایسیمبلی کی تصدیق ہو گئی ہم چار ایوانوں میں پارلیمنٹی پارٹی بن کر ابریں گے آج بھی ہمارے عراقین کی گرفتاریاں ہو رہی گھروں پر تالے لگوائے جا رہے عدلیہ سے درخواست ہے اب آپ از خود نوٹس لیں تحریک انصاف کا علامتی بھوک ہڑتالی کیم تیسرے روز بھی لگایا گیا چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک بھوک ہڑتال کیم جاری رہے گا تحریک انصاف کی خیادت کے لیے نئی مشکل بیریسٹر گوھر اور عمر عیوب سمیت آٹھ عراقین کی پی ٹی بے شمولیت لٹا گئی ان عراقین نے الیکشن کے بعد سنیتیات کاؤنسل جوائن نہیں کی کہا ساتھ نامزدکی میں بھی کسی پارٹی سے وابستگی ظاہر نہیں کی سوپریم کورٹ نے کہا ساتھ میں پارٹی وابستگی کی بنیاد پر پیچھائے رکم قرار دیا فیصلے میں سب سنیتیات کاؤنسل کے عراقین کو پیچھائے کے حلط نامیں دینے کا حکم دیا گیا دہشت کرد ہر روپ میں قابل مزمت بلا تفریق کاربائی ہوگی وزیراعلی امین گدہ پور کے زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اعلامیہ چاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ بنیو باقی کی عدالتی انکواری کے لیے ادریہ کو درخواست دی جائے حکومت بھی انکواری کر کے ذمہ داروں کا تعیون کرے گی بنیو احتجاج میں بعض اناثر نے اداروں پر بے جا تنقید کی وطن کے لیے قربانی دینے والے جوانوں کی دل لازاری قابل افسوس ہے اپیکس کمیٹی کی رائے میں اس طرح کے رویے کی کوئی گنجائش نہیں اسکری اداروں نے واسع کر دیا کہ صوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا نیشرت گردہ ناصر کے خلاف کاروائی پولس اور سی ٹی ڈی کرے گی پولس کو غیر سرکاری مسال افراد کے خلاف پر پور کانونی کاروائی کا حکم مشکوک علاقوں میں کاروائی سی ٹی ڈی کرے گا کچھ علاقوں کی نوعیت کے باعث افواد سے مدد لی جائے گی بارڈس پر تجارت کی اجازت کے لیے کیس وفاق حکومت کو بھیج جائے گا نا خوشکوار واقع پر فور ایجر کا بلا کر قابل عمل حل نکالا چاہے گا بیریسٹر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی نیا فوجی آپریشن نہیں ہوگا جان بوچ کر آپریشن سے متعلق کنفیوشن پیدا کی گئی شباز شریف حکومت مریم نواز حکومت ان کے تو چھکے چھٹکے ہیں یہ ڈوب گئی ہے یہی وجہ ہے تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا حکومت ڈوب چکی قوم نئے الیکشن کی تیاری کرے نئے الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے بانی پی ٹی آئی نے آرمی شیف کے نام پیغام دیا ہے کہا حکومت پاک فوج اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے کرنا چاہتی ہے نوے فیصد عوام تحریک انصاف کے پیچھے کھڑے ہیں نو میں اور اس سے پہلے کے واقعات کی ویڈیوز غائب ہو چکیں ان فوٹیجز کے لیے بانی پی ٹی آئی عدالتوں میں جا رہے ہیں تحریک تحفظ پاکستان کی کال پر کل پر امن احتجاج ہوگا پانچ اگست کو اسلام آباد میں جلسہ کریں گے وزیراعلا علیہ امین گڑاپور جلسے کی قیادت کریں گے پنجاب بھر پہ جلسے، جلوسوں، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی آئیت محکمہ داخلہ پنجاب نے تین روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی پابندی کے اطلاق جمعہ 26 جولائے سے اتوار 28 جولائے تک ہوگا ترجمہ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پابندی کا اطلاق دہشتگردی کے خطرات کے پیش نصر کیا گیا کوئی بھی عوامی استعمال دہشتگردوں کے لیے سوفٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے نو مائی کے بارہ مقدمات پہ بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمان کل ادم ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹفیکیشن بھی کل ادم کرا لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواستیں منصور کر لی جس سے سنوار الہق پنجوں نے ریمارکس دیئے ایک سال آپ لوگ کہاں رہے تب گرفتاری کیوں نے ہی ڈالی گئی جیسے ہی ان کے رہائی کی امید ہوئی آپ کو جسمانی ریمان یاد آ گیا پروسیکیوٹر جنرل پنجاب میں کہا باری پی ٹی آئی کے ٹویٹس پر نو مائی سے مطالق پورا بیانیاں بنائے گیا جس سے ستارے کنوار الہق پر انہوں نے کہا اس سے زیادہ دھمکیاں تو آج کل ججز کو دی جا رہی تھے خیبر پختونخواہ بالخصوص زم شدہ ازلا کی ترقی اولین ترجی ہے وزیراعظم کی کیپی کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے عراقین سے ملاقات میں گفتگو کہا ملکی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے کیپی کے مسائل کے حل کے لیے نائب وزیراعظم کی سربراہی میں کمیٹی قائم ادھر وزیراعظم کی زیرستدارت پرائم منیسٹر یوت پروگرام سے متعلق اجلاس شہبہ شریف نے کہا نوجوان ملک کا اساسہ ہیں ان کی فلاہ ملکی ترقی سے جوڑی ہے وسائل فراہم کیے جائیں تو نوجوان ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں نوجوانوں کو یک سا روزگار کے مواقع دینے کے لیے مربوط لاحی عمل تیار کرنے کی ہدایت ان کی شاید تنخواہ کے برابر بل ہیں یا تنخواہ کا ایک بہت بڑا حصہ اگر بلز میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے مہینے کا کچن کیسے چلائیں گے رمضان والمبارک کا مہینہ جو ہے وہ آیا تو ہم نے ایک رمضان پیکج ڈیزائن کیا ابھی ہم اپنا گھر سکیم جو ہے وہ شروع کرنے لگیں ہلپ لائنز کھول دیئے ہر اپنے پروجیک کے لیے اگر وہ ڈیزرونگ ہے تو وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کرا سکتا ہے بیچلی کے بل عوام کے لیے بڑی مشکل بن گئے لوگوں کی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ بلوں کی مت میں چلا چاہتا ہے مزیر ایلا مریم نواز نے پنجاب سوش ایکنومک ریجسٹری بنصوبے کا افتتاح کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا اپنا گھر سکیم شروع کر رکھے ہیں چاہتے ہیں ڈیٹا درست ہوتا کہ ریلیف صرف حق دار کو ملے رمضان پیکج دیتے ہوئے اندازہ ہوا ڈیٹا درست نہیں شقایات ملی رمضان پیکج قریبوں کے بجائے ڈیرون پر چلا گیا ادھر وسریالہ پنجاب سے جائل لائف فاؤنڈیشن کے وفت کی بھی ملاقات مریم نواز نے کہا بچوں کے علاج کی بہترین سہولیات کے لیے اقدامات کر رکھے ہیں انصاف میں تاخیر انصاف کے حصول سے اندکار ہے ملک ادھی کر اداروں کی طرح ججز بھی قابل احتساب ہیں قانون کا تقاضہ ہے کہ سمات مکمل کر کے فوری فیصلہ جاری کیا جائے چیف جسٹس کا فیجرل ایک سائز ایک دوہزار پانچ کیس میں اضافی نوٹ کہا کیس کی سمات شاید دسمبر دوہزار تائیس کو مکمل ہوئی جسٹس اتر من اللہ کو فیصلے لکھنے کے لیے بھیچا گیا فیصلہ لکھنے میں چہمہ یعنی دو سو تائیس قیمتی دن لکھائے ساتھی جسٹس کو جلد فیصلے کی یاد تہانی نہ کرانا غپلت کے مترادل میں ہم نے انصاف صرف قانون کے مطابق کرنا ہے اسلام آباد کے چیف جسٹس آمیر فاروق کا تقریب سے خطاب کہا جسٹس اور مکلا کو قانون معلوم ہوگا تو عام آدمی کو انصاف دیا جائے گا پل یہاں پہ یہ انبیلنس ہوا ہے لوڈ نہیں اٹھا سکا ہے اور یہ ریورس ہو کے اس کے اوپر گڑ گیا گاڑی کے کراچی پہ آئل ٹینکر نے ٹرافک کا نظام الٹا دیا بلوش کالونی پل کے قریب ٹینکر گاڑی پر اُلٹ گیا ایک چوہ چوہ بہاگ ٹینکر ٹرائیور فراہر پندرہ گھنٹے بعد ٹینکر کو ہٹایا گیا دن بھر پل کے دونوں ٹریک ٹرافک کیلئے بند رہے چارہ فیصل پر بدترین ٹرافک جہم رہا شہریوں نے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تہ کیا حادثے میں جانبھاک شاہس کی نمازی چنازہ ادا سپورتے خواب کر دیا گیا مہنگی بشلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری قیمت میں دو روپے تر اسٹر پیسے اضافہ کا امکان سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے درخواست نپرہ میں دار کر دی نپرہ کتیس جولائی کو درخواست پر سمات کرے گی وقتی طور پر ہمیں آئی ایم ایف کی ڈیل کی وجہ سے چیزیں مہنگی کرنی پڑیں لیکن اس ریزولف کے ساتھ کی ہیں کہ یہ سال آخری سال آئی ایم ایف کا ثابت ہوگا اور پاکستانی قوم کو خوشخبریاں خوشخبریاں ملیں گے اوور آل تو بزیڈی کا ایک جو تیاریف لائن بناوا ہے جو پرائسنگ بنی ہوئی ہے اس کو ہم کس طرح آہستہ آہستہ نیچے لا سکتے ہیں اور وہ اسی وقت آہستہ آ سکتا ہے کہ وہ ساری کامپولنٹ جو اس کی پرائسنگ کو بناتی ہے ان میں ہم بہتری لا ہے ایپی پیس سے ہمارے معاہدے ہیں اور جب تک ان معاہدوں کو ختم نہیں کیا جاتا یا ریویو نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک بل پہ فرق نہیں پڑے گا آپ سولر کی طرف پڑیں اور ہائیڈل پاور کی طرف پڑیں یہ جو بینگ ایگریمنٹ ہے ان کو فیل فور منصور کیا جائے ایپی پیس کا جو سکینڈل چل رہا ہے یہ معاہدے ختم کیا جائے ایک تو اس کے اندر ایپی پیس کا ایشو ہے دوسرا ایشو اس کا لائن لاؤسز کا ہے اور تیسرا ایشو اس کا چوری کا ہے جو اس میں نجیز ٹیکسیز جب اس میں شامل کیے گئے ہیں ان کو ٹیکسیز کو ختم گا دیا جائے بجلی کا بل حل کی تلاش مہنگی بجلی سے سیاست تاثر اور عوام سب پریشان نولیگی رحمہ رانہ مشعود کہتے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشش جاری ہے وفاقی وزیر جام کمال نے کہا عوام پریشان ہے مسائل کا حل اولین ترجی ہے صدر اے ان پی میہ افتخار کہتے ہیں مہنگی بجلی کی سب سے بڑی وجہ آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے ہیں ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر تارک جدون نے کہا حکومت آئی پی پیس کے معاہدوں پر نظر سانی کرے حکومت کو سستی بجلی کے ذرائع کی طرف جانا چاہیے آئی پی پیس معاہدوں سے متعلق پیش رف سینٹ قائمہ کمیٹی نے وزارت طوانائی سے ریکارٹ مانگ لیا انیس سو بانوے سے اب تک تمام معاہدوں کی اصل دستاویزات مانگ لی نرخوں کا دیگر ترقی پذیر ممالک پاور پلانٹ سے مواسنہ طلب آئی پی پیس کے سرمایہ کاروں اور مالکان کی تفصیلات بھی طلب ترجمان پی ٹی آئی راوف حسن کے جسمانے ریمان میں تین روس کی توسی عدالت نے دو خواتین کی زمانت پادر اس گرفتاری منظور کر لی ادھر پی ٹی آئی آفس سیل کرنے کا مینسپل کارپریشن کا فیصلہ چیلنج اسطام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کراچی میں ایکسپریس نیوز کے پروگرام گرفت کی ٹیم پر ہائیڈرنٹ مافیا کا حملہ جان سے مانے کی دھمکیاں پروگرام پروڈیوسر کو یر کمال بنا لیا انکر پر سنسانہ قادر نے گاڑی میں لاک کر کے خود کو بچایا مزیدالہ سن سے ذمہ داروں کے خلاف کارواہی کا مطالبہ سٹیج اداکار تاہر انجم پر تشدد کرنے والی خاتوم گرفتار پولیس نے اداکار کی مدعیت میں مقدمات درج کر لیا فیصلہ باد میں محکمہ جنگلات پنجاب نے ستائیس اکر سرکاری زمین واگوزار کرا لی سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں واگوزار زمین کے پانچ اکر رکبے پر سرکاری نرسری قائم کر دی گئے وزیر ایلہ سن کی سرستارت اجلاس بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے پر دن و رات کام کرنے کی ہدایت چاہتا ہوں پروجیکٹ پر کام تیز کیا جائے عوام کو ٹریفک جرم کی صورتحال کا سامنا بھی نہ ہو امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم کہتے ہیں کہ بیشوی کے بیلونی عوام کے زندگی اجری رند کر دی کائل اسلام آباد میں دھرنا دیں گے حکومہ دھرنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے سے گریز کریں کراچی کے مختلف علاقوں میں عبر رحمت شہرہ فیصل بلوش کالونی کالا پول اور ائرپورٹ کے قریب بارش ملکہ کوحسار مری میں حلقی بارش بالا کوٹ وادی اکاگان میں بھی بادل برسے جنوبی وزیرستان لوئر وانہ میں تیس آندھی کے بعد موصلہ دھار بارش مختلف علاقوں میں سولر پینل چھتوں سے اڑ کر زمین پر آ گئے امریکہ کی باگ دور نوازوانوں کو سوپنے کا وقت آ گیا جو بائیڈن کے انتخابات سے دسپرداری کے بعد قوم سے ایک خطاب کہا کامیلہ حریس میں بلک اور پارٹی کو متحد رکھنے کی صلاحیت ہے براک اوبامہ بھی کامیلہ حریس کے حمایت کا فیصلہ کر چکے جلد اعلان متوقع دوسر جانے پانچ میں سے چار سروے ریپورٹ میں ڈانلڈ ٹرمپ کو برطری حاصل ادھر ڈانلڈ ٹرمپ کی دیموکریٹک امیدوار کامیلہ حریس پر شدید تنقید کہا تین ہفتے پہلے وہ بری سیاستدان تھی اب کہہ رہے ہیں بہت اچھی سیاستدان ہے اسٹرالی بزر آسم کی امریکی وانے نمائندگان میں ڈھٹائی پڑے اعتماد سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہے کہا غزہ میں عام شہری نہیں مارے گئے جرنل نے پوچھا کتنے شہری مارے گئے ہیں تو جرنل نے بتایا ایک دو واقعات ہی ہوئے ہیں امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے نیتن یاہو کو مجرم اور جھوٹا قرار دے دیا سابق سپیکر نینسی پلوسی نے نیتن یاہو کے حتاب کو بترین قرار دیا حتاب کے دوران ڈیموکریٹ مسلم رکن راشدہ طلیب کا خاموش احتجات نسل کشی کے جنگ کی مجرم کا نشان بھی پکڑے رکھا کیپٹل ہلکی امارت کے باہر ہزاروں افراد کا مظاہرہ مظاہرین کا غزہ میں فوجی جنگ بندی کا مطالبہ ادھر غزہ پر اسرائیلی بربریت تھم نہ سکی کامیونس پر بدستور حملے جاری مزید تیس فلسطینی شہری سمندری طوفان گیمی تائیوان سے ٹکرا گیا دو سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں حادثات میں دو افراد ہلاک دو سو سے زائد زخمی تین لاکھ کی قریب سارفین بجلی سے محروم متاثرہ علاقوں میں ٹرین سرویس متاثر سیکڑوں پروازے منسوخ تنزانیا کا پرشنبردار کارگو جہاز ڈوب گیا فلپائن کے سمندر میں پندرہ ہزار ٹن تیل لے جانے والا جہاز بھی ڈوب گیا